اسلام علیکم پیاری ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور زور و شور سے اید کی تیاریاں کر رہی ہوں گی میری تمام بہنیں تو ویورز اید ہے اید کی تیاریاں چل رہی ہیں گرمی دھوپ اور لکڈان کی ریزنز کی وجہ سے میری تمام بہنوں کو دوپہر کے وقت میں شاپنگ کرنا پڑتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکنڈل ہوتی جاری ہے میں آج آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی بہترین بریسپی جو آپ کے سن ٹین کو ریموف کرے گی آپ کی سکن کو برائٹ کرے گی اور آپ کی اید کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی جیسے کہ آپ کو ڈریسز کپڑے جیولوری اور کاسمیٹک کی تیاری کرنی ہوتی ہے یہ سب چیزیں شاپنگ کرنی ہوتی ہے اید کے لئے اسی طرح سے آپ کو اپنی سکن کے لئے بھی اید کی تیاری کرنی ہوتی ہے آپ کی سکن کو بھی اید کی تیاری چاہیے ہوتی ہے تاکہ ویڈاؤٹ میک اپ بھی آپ برائٹ نظر آئیں اور خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ کس کی خواہش نہیں ہوتا تو ویورز یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں کہ میں نے ایک تھک سی کنسٹنسی کی کریم میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو ویورز میں آج آپ کے ساتھ یہ کریم کی رسے پر شیئر کر رہی ہوں بہت آسان چند ایک چیزوں سے بننے والی یہ ہوم ریمیڈی انتہائی ایفیکٹیو ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی گرمی دھوپ اور بازاروں کے جو سکن پر اثرات ہیں وہ سب یہ کریم آپ کے ختم کر دے گی تو چلیے ویورز ٹائمز آئے کی ہے بغیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون کارن فلور بیکنگ سوڈا ہے میرے پاس تقریباً کوئی ٹو پینٹس کے کریم میرے پاس بیکنگ سوڈا ہے اور اس میں میں یوز کروں گی ایک بلکل چھوٹے سائز کا آلو اور ایک چھوٹے سائز کا ٹاماتر یہ وہ چیزیں ہیں ویورز کہ آپ کو کہیں سے بھی لینے نہیں جانی پڑتی آپ کو گھر میں آویلیبل ہوتی ہیں اور آپ کو ان کے لیے کوئی سٹرگل نہیں کرنا پڑتی میں لے رہی ہوں کوکمبر پیلز آپ اس کی جگہ کوکمبر بھی لے سکتے ہیں میرے پاس بہت سے چھلکے تھے اور وہ چونکہ میں نے ابھی کوکمبر کو پیل کیا تھا اس لیے میں نے وہ چھلکے بیسٹ نہیں کیے ان چھلکوں سے ہی میں نے گے پیسٹ تیار کیا ہے بنا اس کو پٹیٹو کو میں پیل نہیں کر رہی بس اسی طرح سے چونکہ یہ نیا آلو ہے اور اس کے ابھی موٹے والا چھلکہ نہیں ہے بلکل باریک سے چھلکہ ہے بس میں نے اس کو واش کیا ہے اور واش کرنے کے بعد میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے سلائس کر لیے اسی طرح سے ٹاماتر کے بھی سلائس کر لیں ویورز ٹاماتر اور جو پٹیٹو ہے یہ بلیچنگ ایجنٹس رکھتے ہیں اور سکن کو لائٹ کرنے میں بہت ہیلپفل ہوتے ہیں پرمننٹ آپ اگر یہ ریسپی یوز کرتی ہیں ویورز تو آپ کے جو بہت پرانے ڈاک نشان ہیں دانوں کے ڈاک ہیں وہ سب ریموو ہو جاتے ہیں میں نے یہ چھوٹا سا گرینڈر اسی پرپس کے لیے رکھا ہوا ہے کہ میں اس میں اپنی ہوم ریمیڈیز اور اپنی سکن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ تیار کرنی ہوتی ہے میں نے یہ میرا وہ والا بلینڈر ہے ویورز یہ میرا گھار والا جس میں پیاز اور ملچیکس بنتے ہیں یہ وہ گرینڈر نہیں ہے بڑے اچھے سے آپ نے اس کو گرینڈ کرتے ہوئے پیسٹ تیار کر لینا ہے اور یہ آپ کے سکن پہ اتنا ایفیکٹیو ہے یہ سکن کے لیے اتنا ایفیکٹیو ہے کہ آپ کو آفر ٹو اور ٹری ڈیزی صاف فرق پتا چل جائے گا کہ ہماری سکن کو جو سب سے پہلے یہ ڈاست ریموو کرے گا کیونکہ یہ سکراب شیپ میں ہے اگر آپ اس کو سٹرین کرنا چاہتی ہیں اس کو آپ کسی کپڑے میں چھان بھی سکتی ہیں وہ بلکل وارٹر شیپ میں آجے گا لیکن مجھے ہلکا پھلکا اس کا سکراب بھی چاہیے تھا اس لئے میں نے اس کو کریم شیپ میں ہی رکھا ہے آپ چاہیں تو جوس نکالیں اور فریزر میں رکھ لیں اور آئیس کیوب کی شکل میں آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں لیکن چونکہ مجھے تھوڑا ڈیڈ سکن کو بھی ریموو کرنا تھا اور مجھے ہلکا پھلکا سکراب بھی چاہیے تھا سکن پہ تو میں نے اس کو ڈائریکٹ جو میرا پیسٹ بنا تھا جس کو میں نے گرائنڈ کیا چیزوں کو وہ پیسٹ میں نے ڈائریکٹ اس کو کارن فلور اور بیکنگ سوڈا کے اندر مکس کر کے میں نے اپنی کریم کو اور زیادہ تھک کر لیا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں تاکہ اس کے سارے جو انگریڈینٹس ہیں وہ بہت اچھ سے مکس ہو جائیں اور ایک کریم فارم میں آ جائیں آپ ایک ہفتے تک اس کریم کو سٹور بھی کر سکتی ہیں اور چاہیں تو آپ ڈیلی بنا کے بھی یوز کر سکتی ہیں انتہائی آسان ریسیپی ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے اور اس کے لئے آپ کو چیزیں بھی نہیں ڈھونڈنی پڑیں گے سب کچھ آپ کو کچھن سے ملے گا تو ویورز امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو اور ہلکی سی آپ کے سکن کیئر کی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دیجئے اجازت ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنی فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اس کے کومنٹ باکس میں کومنٹ کرنا نہ بھولئے